اسلام علیکم فیہورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرمانج اور آج ڈسکس کریں گے پاکستان کی اس موٹروے کو جس کی تعمیر کا انتظار پورا ملک کر رہا ہے موٹروے ایم سکس ہیدراباد سے سکھر موٹروے اس موٹروے کی تعمیر کے بعد کراچی سے پشاور تک کا ہمارا پورا موٹروے کا نیٹ ورک مکمل ہو جائے گا اور فاصلہ جو اس وقت تقیبا چوبیس گھنٹے سے زائد میں تیہ کر رہتا ہے اگر آپ گیٹی روڈ پہ جائیں وہ بارہ گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا بدقسمتی سے اس اہم موٹروے پہ جن کمپنیز نے کام کرنا تھا وہ اب اس طرف مائل نہیں ہے ڈیفالٹ کر رہی ہے اور یہ موٹروے بھی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے وجہ کیا ہے کہ اس موٹروے کو جس کنسوشیم نے لویس بٹ دے کر گیتا تھا وہ کنسوشیم اس کے لیے فنڈز نہیں کر سکا اور اسی وجہ سے اس کنسوشیم میں موجود اٹالین کمپنی ویڈڈراؤ کرنا چاہتی ہے تین کمپنیوں کا مجموعہ تھا دو پاکستانی کمپنی ہیں جن کے پاس 51 فیصد شیئر تھے جبکہ ایک اٹالین کمپنی جس کے پاس 49 فیصد شیئر تھے تو ان 40 فیصد والی کمپنی باہر نکر رہی ہے دوزار بائیس کے جنوی میں جب یہ بٹ جیتی گئی سب سے کم قیمت اس کنسوشیم نے دی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 307 ارب روپے میں یہ 306 کلومیٹر طویل موٹروے بنا کر دیں گے اور 25 سال تک یہی کمپنییں اس موٹروے کو چلائیں گی اس موٹروے کے بنانے میں حکومت اپنی جیب سے صرف 9 ارب 70 کروڑ روپے ڈالنے تھے جبکہ بکیا تقریباً 298 ارب روپے ان کمپنیز نے خود یا بینکوں سے رینج کرنا تھا اس میں سے بھی 30% یعنی 90 ارب روپے ان کمپنیز رینج کرنا تھا جبکہ 208 ارب روپے انہوں نے بینکوں سے لون لینا تھا تو 70% لون یہ کمپنیز رینج نہیں کر سکیں انہوں نے اپنا فائننشل لوز جو ہے جتنے پیسے بینکوں سے رینج کیے اس کی تمام دستاویزات دینی تھی این ایچ اے کو 31 مہی 2023 تک یہ نہیں دے سکی پھر انہیں 30 ستمبر تک کا ایک گریس پیلڈ دیا گیا ان کے باس لویس بڑھ تھی وہ بھی نہیں ہو سکا پھر ان کو تھوڑا اور ٹائم دیا گیا پندرہ سو لگ دوبر تک وہ بھی نہیں ہوا اب انہیں فائنل لوٹس جاری کر دیا گیا ہے یکم جنبی دوہزہ چوبیس تک اگر یہ کنسوشیم اپنے فائننس ارینج کرنے کا فائننشل لوز کا کوئی ڈاکومنٹ این اے چیک ہوں نہیں دیتا تو یہ ٹھیکہ منسوخ تصور ہوگا اور اس کے بعد ری بیڈنگ کی جائے گی اور آبشلی جب ری بیڈنگ میں پرورکٹ جائے گا اس دوران جو قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں ڈالر کی وجہ سے باقی افرات زر کی وجہ سے وہ بھی بڑھ جائے گا اور مجھے خدشہ ہے یہ تین سو سات ارب روپے میں جو موٹر میں بن کر مکمل ہونی تھی اس کی لاغت شاید بڑھ کر چار سو ارب روپے ہو جائے اور ٹائم جو ہے شروع ہونے کا وہ بھی سال ڈیٹھ سال لیٹ ہو جائے اس کا ویسے بقائد افتہ تھا تو دسمبر دوزار بائیس کے اندر شہباز شیل نے بطور پرائم نیسٹر کر دیا لیکن اس کے فوری طور پر اس کی زمین کی خریداری میں ایسے بڑے گپلے ہوئے کہ دو ازلا کے اندر ہی تقریباً پانچ ارب سے چھ ارب روپے کے کرپشن کے ثبوت پکڑے گئے بی سی لیول کے لوگ گرفتار ہوئے سندھ بینک عملہ انبار تو وہ گرفتار ہوا بھی وہ کیس چل رہا ہے اسی سبب یہ پروگرام اور سلو کر دیا گیا پھر خواہش تھی کہ جلدی شروع کیا جائے سندھ کی قمت نے ایک طرف دھیڑی لگانے میں لوگوں کی مدد تو کی اپنے لوگوں کو بچایا بھی دوسرے طرف اس کو شروع کروانا چاہتی تھی لیکن بدنیتیوں کے عمال کہی نہ کہی تو دراتے ہیں یہ کام نہ ہو سکا اب جب این ایچ ای نے اس کو فائنل نوٹس جاری کر دی ہے تو خدشہ یہ ہے کہ ان کو ڈیفالٹ نوٹس جاری کرنے کے بعد اس طورے کو کینسلڈ کلیر کر دیا جائے گا ہمارے لیے دکھ کی خبر یہ ہے کہ ہم سمیت آدھے زیادہ پاکستان جو کبھی کراچی جاتا ہے آف این آل وہ اس موٹر وے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ آپ اگر پشاور سے چلیں آپ سکھر تک بہترین موٹر وے تک جاتے ہیں پھر سکھر سے آپ کو نیشنل ہائی وے پہ جانا پڑتا ہے وہ تین ساڑھے تین سو کلومیٹر کا ایک طویل فاصلہ جو ہے جی ٹی روڈ کا وہ بہت زیادہ مشکل فاصلہ ہے رش ہے وہاں پر آبادی کے مسائل ہیں رات کے وقت ٹیولنگ کے مسائل ہیں اور پھر جا کے آپ دوبارہ حیدر آباز سے ایم نائن موٹر وے پر چڑتے ہیں تو امید تو تھی کہ یہ جو پیچ بن جائے گا موٹر وے کا تو اس کے بعد آپ بہت تیز رفتاری سے ایک سو بیس کلومیٹر کے رفتار سے اس پیچ سے بھی گزر پائیں گے تمام لیٹس فیشلٹیز اس پیچ پر لی تھی اور یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ اس موٹر وے کے اندر زمینی علاقہ ہم بوار راستہ زیادہ ہے تو یہاں پر ایک سو بیس کی بجائے ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار بھی علاو کی جائے گی لیکن ہمارے تو شاید سارے خواب ہی چکنا چور ہوں کے ہیں اور ان خوابوں کے چکنا چور ہونے میں دو تین بڑی وجوہات ایک تو سندھ حکومت کی جو سابقہ حکومت اس کی بردہ مالیاں اس کے افسران اس کے وزراء کی دھیاریاں دوسرا ملک کے معاشی حالات جب سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو معاشی استحقام کیسے آئے گا اور جب معاشی استحقام نہیں آئے گا تو جن کمپنیوں نے خرب اور روپیہ انویسٹ کرنا ہے وہ اپنے خرب اور روپیہ انویسٹ کیوں کریں گی پھر بینکوں سے مزید خرب اور روپیہ کیوں لگوائیں گی اب اس موٹر وے کی تعمیر کے بعد ریاست پاکستان کو صوبوں اور وفاق کو اگلے پچیس سالوں میں چودہ سو عرب روپیہ آنا تھا اس کے اوپر جو ٹال ٹیکس لگنا تھا اس ٹال ٹیکس سے ان کمپنیز نے اپنا جو بیسک پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی نکالنا تھا بینکوں سے جو قرض لی ہے وہ بھی نکالنا تھا منافع بھی انہوں نے نکالنا تھا پتیس سالوں تک اور پھر اس موٹر وے کو منٹین بھی کرنا تھا انٹرنیسٹل سٹینڈرڈز پہ یعنی حکومت صرف نو عرب ستر کروڑ روپیہ لگا کر فارغ ہو جاتی اور ان کمپنیز کے حوالے کرتی اس کی ساری منٹینسٹل سارے دردے سر ان کمپنیوں کے لئے تھے پتیس سالوں تک پتیس سالوں بعد اس موٹر وے نے ایک روپے کے عوض حکومت پاکستان کو ٹرانسفر ہونا تھا اسی حالت میں جس حالت میں یہ بنی تھی درائیویبل حالت میں یعنی خراب حالت میں اور اس دوران چودہ سو عرب روپیہ پتیس سالوں کے اندر حکومت پاکستان اور صوبائی حکومت جو سندھ کی ہے اس کو ریویو کے مرد میں آنے تھے لیکن یہ سارا نظام تلپٹ ہو گیا اسی ملک میں اگر حالات ٹھیک ہوتے معاشی بھی سیاسی بھی تو نہ یہ کمپنیاں پیسے رگانے تھی کہ جاتی اور نہ ہی ان کو بینکوں سے پیسے ارینج کرنے مشکل ہوتی اب انہوں نے جو فائنانشل کلوز دینا تھا اکتیس مئی دوزار تیس کو وہ نہیں دے پائیں پھر ان کو ٹائم دیا گیا ستمبر دوزار تیس کا وہ بھی یہ اچیو نہیں کر پائیں توبر دوزار تیس تک بھی اچیو نہیں کر پائیں کیونکہ ان کے پاس فنڈز رین نہیں ہو رہے اور انہیں فنڈز نہ ریج ہونے کے سبب ان تین کمپنیوں کے درمیان تنیازیات شروع ہو گئے جو کہ اس کنسورشم کو بیسیکلی لے کر چلی تھی اس کے بعد جو سیکنڈ اور تھرڈ بڑھ آئی تھی وہ نسبتاً مہنگی بڈز تھی اور اس میں حکومت کو کہا جا رہا تھا کہ آپ نو عرب ستر کروڑ کی بجائے ڈیڑھ سو عرب روپے آجیب میں ڈالیں اب پاکستان کے جو حالات ہیں نہ صوبائی حکومت اور نہ وفاقی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈیڑھ سو عرب روپے کی خطی رقم ان جیسے پاریکس میں ڈالیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے نگرانی تنے ہیں ہم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر تو دس عرب روپے نہیں خرچ کر سکتے دیگر جو بڈز وارے ہیں وہ تو ڈیڑھ ڈیڑھ سو عرب روپے خرچ کرنے کا کہہ رہے تھے یعنی ریاست پاکستان ڈیڑھ سو عرب روپے ڈالیں کیش یہ کمپنیاں باقی تقریباً سو ڈیڑھ سو عرب روپے ڈالیں اور اس موٹروے کو بلائیں ان کمپنیز کی عینب سے لاغت تھوڑی کم ضرور بتائی گی تھی لیکن حکومت کا شیر اتنا زیادہ ڈالنے کا کہا گیا تھا کہ حکومت پاکستان اس شیر کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے اسی ورہ سے اس کنسوشیم کو پسند کیا گیا کہ یہ حکومت کے شیر کے حساب سے بھی کم تھے اور حکومت پر اس کا لانگ ٹپ میں بینیفٹ بھی زیادہ تھا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سیاسی عدم استحقام سے بچائے اگلے سال فروری میں فیل این فری الیکشنز ہوں جو پارٹی بھی جیت کر آئے وہ حکومت بنائے مشکل فیصلے کرے ہمارے نظام کو ٹھیک کرے امیروں سے ٹیکس لیا جائے غریبوں کے اوپر لگایا جائے تب ہی جا کر ملک کے اندر اس طرح کے میگا پرورپس شروع کیا جا سکتے ہیں اپنی جیب سے اور انہیں سستے دھموں بنایا بھی جا سکتا ہے ورنہ جس طرح یہ منصوبہ مدیشتہ آٹھ دس سال سے تاخیر کا شکار ہے ہمارے بڑے منصوبے پتکسمچی سے تاخیر کا شکار ہوتے رہیں گے ان الفاظ کے ساتھ اپنے میرزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاہنے